أهل سبسطر제가 ماضحات ماحورت کا اور باقی آفتا سبسطر جمعاہت آپ نے ہوتا جئے نعرائے تکفیر اللہ مقبول سلام جندہ پاکستان خان جمہوہ تشمیس مسلم فان چبرز جنہ قائم سللالالالکا بن علمجانی حرف پاکستان شنرال مجائز عبدال سردان محمد اکتر قیون خان جندہ حندہ پاکستان سردان محمد اکتر قیون خان جندہ اسلام کے پتر جلیب اسلام کے پتر جلیب اگرہ خود گھٹ گیا اچھا ہوا نقمد و نصدی علیہ رسول کریم صدر محضل اور ہمارے مرم مقبور ملاظرین آئے پاکس کے دواحقین مسلم کانسانس کے کارکنوں میرے بھائیوں اور عزیزوں میری یہاں آمن بھی آج ایک حادثہ ہی ہے مشکل ہو گیا تھا کل ہمارے ایک اتحادی اور ویسے بھی میرے عزیز قردل رشید عباسی کی وفات پر یہاں پہنچنا مشکل ہو گیا تھا لیکن اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شہدہ ایسی منظور تھا کہ میں یہاں آگیا میں منتظر میں حضرات کا آپ سب کا جو تشریف لائیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ارے جو چکروش اور محفت کے ساتھ سادی الہی بخش برہو کی بخشی میں تشریف لائے ہیں اس بات کا مجدی ہے ہمیشہ افضوت رہتا ہے اور تشنگی رہتی ہے کہ عزیز صاحب پر جو پرانے ساتھی ہیں اور جو عمر کے لحاظ سے بھی اب کئی ایسے ہیں ہماری طرح جو اپنا سفر اپنا سفر پاندے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بات نہیں کر سکتے وقت اتنا نہیں ہوتا کہ وہ عزیز صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات دیان کر سکیں میں جبنان یہ بات مجھے خیال میں آگئی کہ جو حضرات زندہ ہیں اور جنہوں نے عزیز صاحب کو دیکھا ہے ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے ان کے قامی بیشی سے واقع ہیں اور جن کی یاداست پہلے سے کہیں قلم مند ہے ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا قیمتی اور قومی ملی سرمایا ہے یہ لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہم اس پر قادر ہیں جہاں سے مجھے سے کسی کو غازی لائی برش بنا دیں یا عبداللہ شہداد بنا دیں یا کوئی اور بڑا جلو قدر شخص بنا دیں یہ ہم ہمارے بس کی بات نہیں ہیں یہ لوگ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بطرت خود ان کی ہنا بندی کرتی ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتی تو جن کو اس بات کا کوئی علم ہے اس سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اگر اس علم کو قلم بند کریں اور جمع کریں ایک جگہ اور ان کے جو اللوائکین ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں عرشت غازی ہمارے بڑے مطابق اور فالس کیا سی کارکون ہیں وہ اگر اس بات کا بیڑا اٹھائیں تو غازی صاحب پر اگلے سال تک ایک بڑی یامی کتاب لکھتی جا سکتی ہے تاکہ آنے والی مسئلوں کے لیے ذہنبائی ہو اور ان کو یاد رہے کہ غازی صاحب نے کیا کہ آدم ہیں لوگ اس نے سنایے باتیں بسلتی رہیں گی جب تک ایک میں دوسرے سے سنا دوسرے سے تیسرے سے سنا یہ باتیں بسلتی رہیں گی لیکن لکھا بڑا تو یہ ہونا چاہیے بند وقت بڑا چاہیے اس میں حکومت کی طرح سے اگر کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم سے یاد ہیں بلکہ جتنے پرانے لوگ ہیں وہ کچھ ہی وقت میں عبداللہ صاحب کی طرح دوسرے مقتب اگر وہ زندہ ہے مردود ہے یہ چلے گئے ہیں ان کے باتے میں کوئی دکھا جا سکتا ہے تو وہ قومی سرمایا ہے وہ لکھا جانت چاہیے بنا بنا عزیز یہ تقریب ایک لحاظ سے بلکل غیر سیاسی ہے یہ غازی علاق وقت محرون کی برسی کے مطالب اور برسی سے درچسنی اور تعلق رکھنے والے لوگ خواہو کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کا حق ہے کہ برسی کی تقریب میں شریف اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو کسی ایسے بھائی کی دلازاری کا باعث ہو جو میں برسی کی وجہ سے آنا چاہتا ہوں ورنہ بازی آئی برس مرحوم تو ایک سیاسی شخصیت ہے جانی کہتانی سیاسی شخصیت ہے اور کوئی مرنجہ مرنج سیاسی شخصیت بھی نہیں تھے کہ جدہ رکھی ہوا ہوئی اوزرد پڑے ایسے شخص بھی نہیں تھے بلکہ ان کا تشخص بہت واضح vendors تھا وہ جس کے مخالف تھے مخالف تھے اور مخالف کسی ذات کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ مخالف کسی اصول کی وجہ سے اور جس کے حامی تھے اس کے حامی تھے اور حامی کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ اصولوں کے وجہ سے تھے تو اس لیے وہ ایک نظریاتی اور سیاسی شخصیت ہیں ایک واضح نظری اور عقیدے پر چلنے والے شخص تھے جس لیے جن کو ان کا عقیدہ اور نظریہ پتند نہیں ہیں وہ مخالف ہوں گے اور جن کا ان کا نظریہ اور عقیدہ پتند ہے وہ انتہامی ہوں گے تو یہ تقسیم قدرتی ہے اس میں کسی کا کوئی کسی کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے کہ اس تقسیم کو وہ ہٹا سکے یہ تقسیم اسی طرح چلے جائے گی کسی زمن میں ایک بات مجھے یاد آگئی کہ نظریہ سے متعلق ہے کہ ہمارے تداریم عملتان میں اپنے تقریر میں گفتگو میں یہ کہا کہ سراسکندر کے بارے میں کہ ان کو دل کی تقریف ہوئی اور وہ خدا کے خضر کرم سے دل کی تقریف ہوئی تک بات ختم نہیں ہوتی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تقریف ان کی رفع ہو گئی اور بالکل صحیح سلامت نے تندرست نے پہلے سے زیادہ تندرست نے پہلے وہ دو قدم چلنے نہیں سکتے تھے اور پیشے آکھ آکھ مین پیادر چلتے ہیں تو اس لیے ان کی تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے دوسرا میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ دل کی تقریف ہے میرا تو دل ہی تو ایک رہ گیا ہے اس سے بھی تقریف ہو تو پھر باقی کیا بچے گا تو اس لیے دل میں کوئی تقریف نہیں اللہ تعالیٰ حضر کرنے مجھے البتہ کچھ لوگوں کو میں نے کچھ دوست تھے داکٹر جنہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری عمر ایسی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت شک اپ کروانے چاہیے کسی وقت زور اور لگانا پڑا مجھے ایک جلسے نے تو اس پر شک اپ کرانے کے جب بات ہوئی تو اس پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ستار فیوم کو بھی دل کا کوئی عرضہ ہو گیا تو دل کا کوئی عرضہ اللہ کے فضل کرنے سے نہیں ہے اور میرا یقین ہے کہ دل کا عرضہ اسی دن ہوگا جسے قصہ ختم ہو جائے گا تو کوئی اور چیز بات ہی نہیں رہے اس لئے بہت بہت دوستوں نے یہ بات بندیتی سے پھیلائی کہ یہ وہ بھی بیمار ہو گیا اس کو بھی دل کی تکلیف ہے فلان کو بھی تکلیف ہے فلان کو بھی تکلیف ہے لیکن کہنا میں چاہتا ہوں یہ یہ بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعتقال ہو گیا وصال ہو گیا آپ کا تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابی میں سلوار کھینچ کے باہر آگئے اور فرمانے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد مر گئے ہیں میں اس کی گذر رضا ہوں تو کون سیدہ عمر کے مقابلے میں کھڑا ہو گئے یہ بات کہتا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں وصال کر گئے ہیں تو سیدہ عمر صدیق کو اتنا ملی تو وہ باہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کون کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے تو عمر کہتے ہیں تو آپ نے فروایا کہ یاد رکھو میری بات کہ جو محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں اور جو خدا کو پوچھتا تھا خدا زندہ ہے اور زندہ رہے گا کس بات پر ہو آیت پر یہ قرآن کریم کی تو سب لوگوں کا معاملہ چھنڈا ہو گیا یہ بات میری یاد رکھو کہ ہم لوگ اگر زندہ ہیں تو اپنے کسی حسب نصب کی ویسے نہیں زندہ ہیں میری عزت آپ اس لیے نہیں کر دے کہ میرا کوئی خاص نصب ہے میری آپ اس لیے عزت نہیں کر دے کہ میری ذات میں کوئی بنا کمال ہے بلکہ عزت اس لیے کرتے ہیں جو اس نظریہ اور عقیدے میں کمال ہیں جو شخص مسلم کانفرنسی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے کچھ ہے وہ غلطی پر ہے وہ سمجھ لے کہ ہم نے مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے اور مر جائیں لیکن جو سب عقیدے کی وجہ سے ہمیں پہچانتا ہے اس کو یقین رکھنے چاہیے کہ مسلم کانفرنسی کا جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے جو نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان ہے وہ قائم رہنے والا ہے زندہ رہنے والا ہے اس کو جب تک لوگ مانتے رہیں گے وہ زندہ رہے گا تو کوئی نظریہ پہنچا سکتا تو اس لیے یہی بات میں غالی الہی بش کی نظلت سے مجھے یاد آئی کہ غالی الہی بش کو ہم جسے نہیں جانتے ہیں ان کو بڑا خاندان ہے وہ بڑے ماندار تھے بڑے پیسے ہیں ان کے پاس حضر نظر بڑا ہے اس وقت سے ہم نہیں جانتے ہیں اس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پختگی کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں میرے بھائیوں رضیدو یہی وہ بات ہے اور یہ خدا کا فضل و کرم ہے یہ عقیدے اور نظریہ کی جب بات ہوگی تو ساری دنیا یہ تصمیم کرے گی کہ ہمارا جس عقیدے اور نظریہ پر ہم ہیں یعنی وہ اسلام اور پاکستان جن کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہی سر بلند ہے اور وہی دیل تک رہنے والا ہے باہت سب نظریہ اور عقیدے ایک سامن کی بارش کی طرح پیدا ہوں گے اور پناہ ہوتا جائیں گے پیدا ہوتا رہیں گے اور پناہ ہوتا رہیں گے ان کی کوئی بکا نہیں ہے لڑائی سے دو نظریوں میں ہوتی رہے گی جو علامہ نے کہا ہے کہ سدیزہ کار رہا ہے عزل سے تا آبر شرار مصطفی سے شرار بولہ دی بس یہ دو نظریہ رہیں گے ایک ابلیس کا اور شیطان کا نظریہ رہے گا اور ایک رحمان کا نظریہ رہے گا جو رحمانی نظریہ پر ہیں وہ رحمانی نظریہ پر قائم رہے ہیں جو ابلیس کی اور شیطانی نظریہ پر ہیں وہ اس بار قائم رہنے کی کوشش کرے گا اور اللہ نے ان کے اضائیت کا مقدر منہ لکھی تو اس لئے مسلم کام حسنیوں آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہونے چاہئے کہ کوئی مر گیا یا کوئی جندہ ہو گیا مر گیا تب دی آپ کا نظریہ زندہ ہے اور زندہ ہو گیا تب دی آپ کا نظریہ زندہ ہے ہم سب اُس کی نظریہ کے لئے زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے تو غازی علیہ وآلہ صاحب کا بھی امتیاز یہی تھا جسے میں نے کہا کہ غازی علیہ وآلہ صاحب کیسی شخصیت ہیں ایک نظریاتی شخصیت ہیں خاہد عمرت چودی علیہ وآلہ عباد کی طرح مضائے عزیز ہیں وہ ملت اسلامیہ کی اور خاہد عمرت تب ہی طرح امتیاز یہی تھا ان کے اصل نصب کے بارے میں ہم جی اکثر دون کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے راجبوت سے پوری کہتا ہے گجہ سے پوری کہتا ہے جارتے ان کے بارے میں سیگروں باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی اس لیے کہ اصل بات کچھ اور تھی وہ کسی ناصر نصب کی وجہ سے مشہور نہیں تھی بلکہ اپنے عقیدوں اور نظریہ کی وجہ سے مشہور تو اس لیے آپ حضرت سے بھی میری گزارشی ہے مسلم کانپس کے کارکنوں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ نظریہ اور عقیدے کا جب معاملہ آئے تو اس وقت نظریہ اور عقیدے کے بارے میں پختگی کا ادھار کرنا چاہیے نظریہ اور عقیدے کا دار و مدار کسی فرد فرد نہیں رکھنا چاہیے فرد بڑا ہو تب ہی اسے جانا ہے چھوٹا ہو تب ہی اسے جانا ہے سمجھ جانا ہے اس لیے جو لوگ زندہ رہنے چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا زندہ رہنے والوں کے زندگی کا دار و مدار کی نظریہ اور عقیدے پر تو کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ نظریاتی اور سیاسی مجلس ہے اور تقریب کا موضوع بھی وہی ہے اس لیے اس میں سیاسی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور نظریاتی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور یہی صحیح معنوں میں خراجی تحقیر ہے یا خراجی عقیدت ہے جو ہم مرمو مغفور غازی علیہ گفتو سیج لگ سکتے ہیں اسی زمن میں چند باتیں یہاں سیج پر ان کا ذکر کیا گیا ہے میں بھی ان باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جدوجہد ہماری اور مجھے میری تعریف میں بھی باتیں کہی گئی ہیں مثلا اس بات کا ذکر یا خبزفر صاحب نے کیا ہے کہ ہم نے غیرت اور حمیت کو قائم رکھا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ ہمارا افتلاف کیا ہے یہ افتلاف اپنے جو کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتمون کی حکمرانی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اس پر مسلمانوں کا اپنے ایک عقیدہ ہے یہ عقیدے کا حصہ اور میں اسی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی ابھی تک بیندیر بھوٹو صاحب آ کے ساتھ کہ حالت وہ وزیراعظم ہیں ان کے ساتھ ملاقات آئے بھی نہ ہونے چاہیے لیکن ملاقات نہ ہونے کا سبب وہ بات بن گئی کہ جس میں میں نے ان کو منتقل ہونے پر مبارک بات نہیں ہے اور مبارک بات اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خزانہ خاص طرح بکل ہے ان کے وزیراعظم بننے سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا کوئی تغلیف ہے مجھے مبارک نہ دینے کا سبب یہی تھا کہ میرے خیال میں میرے عقیدے میں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامبارک کہا ہے اس کو میں مبارک نہیں کہہ سکتا اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ ہم منصور کر سکتے ہیں اور بات کہہ سکتے ہیں مثلا یہ ابھی وہ بی پی سنگھ کے بی پی سنگھ ہے وہ منتخب ہوا ہے تو اس پر میں نے اس کو جو تار دی ہے جو غط لکھا ہے اس نے اس کے نیک خواہشات کا اس کے لیے اضاد کیا ہے جو اللہ نیرم بنا ہے تو جب لوگ آئے یہاں اس دفعہ اس کو تازیت کرنے کے لیے بزرگرباد میں تو صدی اللہ علیہ وسلم مرہوم نے اور میں نے میں نے تو بات نہیں کیلے لیکن راجت صاحب نے تقریب میں کہا دیا تھا کہ وہ صافر تھا مار گیا میں اس کے لیے تازیت نہیں کر سکتا یعنی یہ عقیدے کی بات ہے یہ کوئی کوئی سیاسی مسئلہات کی بات نہیں ہے اور عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ بات عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نکتہ اختلاف کیا ہے کس بات پر ہمارا اختلاف کہ یہ بات ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آنے چاہیے ہر شخص کی سمجھ میں آنے چاہیے یہ بات کے نکتہ اختلاف کیا ہے کس چیز پر ہم اختلاف کر رہے ہیں یعنی وہ خاتون ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ ہماری بہن ہیں قابل عزت ہیں قابل اعترام اس پر کوئی اختلاف نہیں لیکن اختلاف کس بات پر ہے اور وہ مجھے یاد آئی بات اختلاف کی یا کوئی زفر کی بات سے کہ میرا اختلاف بٹو صاحب نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہنے لگے کہ تمہیں ہم سے کیا نراضی ہے میں نے کہا نراضی یہ ہے جی میری آپ کے ساتھ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بے غیرت اور بے حمیت ہو کر آپ کے ساتھ دیں اور میں ایک باغیرت اور باہمیت شخص کی طرح آپ کے ساتھ دینے چاہتا ہوں میں نے کہا یہ فرق اور میں نے ان کو ایک مثال دی میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے قائل آدمی خدا کے بعد سب سے بڑے بڑی انہوں نے خواب دیکھتی میں نے وہ خواب سنائی میں نے خواب سنائی اپنی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کی نہر ہے اور ایک محل ہے تو نہر سے وضو کر کے کوئی خاتون ہے جو محل کے اندر جا رہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بہت جی کیا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں لیکن پھر خیال آیا کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ عمر کا مکان ہے صید عمر رضی اللہ عنہ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نہیں گیا عمر کی غیرت مجھے یاد آئی تو میں اندر نہیں گیا تو صید عمر روتے رہے کہ رسول اللہ آپ سے ساتھ ہماری غیرت کا کیا معاملہ ساتھ لیکن پر حضور کی اپنی شان تھی اپنی نگالی بات تھی تو میں نے بھٹو صاحب کو سنائی میں نے کہتی حضور تو خواب میں بھی لوگوں کی غیرت کا فاف رکھتے تھے اور خیال رکھتے تھے آپ لوگوں کو زندگی میں بے غیرت بنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اس طرح ساتھ دے سکتا بات یہ ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ ہے میرا کچھ نہیں بگر سکتا اللہ کے فضل پر ہم سے میں ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں تھے اللہ تعالیٰ ہی چاہے کوئی چیز بگارنا تو بگار سکتے وعندہ میں اور زندگی بے شمار سفر کر چکا ہوں آپ کوئی ایسا مرانا باقی نہیں ہے جس میں کسی بگرنے یا بننے کا کوئی سوال پیدا اور جو بننے سا بن گیا جو بگرنے سا بگر گیا پوزشن یہ ہے کہ ابھی مجھے یاد کروایا سرپرات سامنے کہ پیپلز ورس پروگرام کی بات کی اب یہ پیپلز ورس پروگرام یہ آپ دیکھ لیں میری بات سمجھنے کے لیے آپ پشتہ سکتے ہیں یہ پیپلز ورس پروگرام کیا ہے ہمارا اس پر کوئی شہرہ نہیں ہے کہ ان کو بیس راہ روپے ملتے ہیں ہم لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں جب تک ہم منتخب ہو کر آئے ہیں ہم اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے وہ اچھا ہو یا برا ہو جب تک ہم منتخب ہو کر آئے ہیں ہمارا حق ہے وہ حق اگر کوئی اور طریقے سے حصل کرنا چاہے گا تو اسے تصادم کا علاہ ہو جائے گا اب پیپلز ورس پروگرام میرے نکتہ نظر سے کیوں کیا دینا کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں جو پیسے فرس کرنا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دیانتاری سے ایمانداری سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے گا اس کو جواب ہی ایمانداری سے دیانتاری سے ملے کیا چیز دینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں بیس لاکھ روپے ہر ہلکے میں خچ کر کے اور وہ چار چارانے بھی نہیں آتے لوگوں پر تقسیم کریں تو اسے صاحب سے بھی نہیں آجا اگر سب پر تقسیم کریں تو دینا کیا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں بے غارتی اور بے عزتی دینا چاہتے ہیں بے حمیتی دینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں کہ ہماری عزت اور عبرو لوگوں نے منتخب حکومت بنائی ہے اس کو توڑ کر وہ اپنے طریقے کی حکومت بنائی ہے یہ افتیار کس نے لیا کسی اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں اپنی غیرت کا سودا میں نے نمبر ایک نکتہ اختراف غیرت کو رکھا نمبر دو کشمیر کے آزادی کی تحریک ہو اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ نمبر دو جو رکھا آزادی کی تحریک تو پہلے آنے سے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی غیرت نہیں ہے جس کو حمیت نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے اس کی آزادی بھی نہیں ہے اس کا اسلام بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے ساتھ جا کے بات کی بات اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کی غیرت ہے ہماری غیرت کو چیلنج مت کریں میں نے یہی کھڑے ہو کر کہا تھا بھٹو ماروں کو کہا تھا کہ ہماری غیرت کو چیلنج مت کریں اور سب باتیں ہم برداشت کرتے ہیں ہم سے حکومت چاہیے اندر بیٹھتے کاؤ منت کرو ہماری کہ بھائی ہم نے جھک ماری تو تم ہوئی ہے حکومت ہمیں اسرحیم خان تو کہتے ہیں کہ میری باری ہے انہوں نے باریوں مقرر کی ہوئی ہیں سرداد برہیم خان سے یہ ہمارے کوئی کوئی گھر کی بات ہے کہ باری باری ہم تقسیم کیا کریں لیکن چلو اگر وہ باری بیردیر صاحبہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو ان سے مانگیں شاید اب اس پر بھی راضی ہو جائے لیکن اگر ہمیں کوئی غیرت کا صوبہ کر کے کہے گا تو ہم ایک ایک آدمی کا پاؤں کے جو جوتی ہے وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے باری تو نہیں در باری کیا تو اس لئے آج ابو کشمیر مسلم کا انفراد ایپل سردار محمد عبدالقیوم خان ایپل سرد پروگرام میں سرے لے کیا یہ سائل میں دیں گے سائل میں ہم ضبط کر لیں گے کھا دیں گے وہ ہم ضبط کر لیں گے آدم کو تو ہم کچھ نہیں کہتے لیکن چیز کوئی آئے گی آزاد پشمیر میں اس رکومت کی مزید کے اطلاع تو اس کو ہم ضبط کر لیں گے وہ ہم نہیں چلنے دیں گے یہ میں بربلا کہنا چاہتا ہوں کوئی پردے میں رکھ کر نہیں کہنا چاہتا ہوں اس پر میں چاہتا ہوں میرا کوئی لحاظ کریں میرا جو حق ہے اس پر کل مات لحاظ کر اور میں بھی اپنے حق پر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہمارا ایک نمبر ایک نکتہ ایفتلاف یہ ہے کہ آزاد پشمیر کے لوگوں کی غیرت اور حملیت کا سوضا نہ کیا جائے ان کو دیکھنے اور خریدنے والا مان نہ سمجھا جائے یاد رکھو ان آزاد پشمیر کے لوگوں نے علی کشمیر کی جنگ لڑنی ہے آپ کے ذہن میں تو ابھی نہیں ہیں آپ تو اس شوق میں ہیں کہ شاید کشمیری لڑیں گے اور لڑ کے فتح کریں گے اور پھر ہم کو بلائیں گے دعوت دیں گے کہ آؤ بھائی ہم نے فتح کر لیا تو سالی میں رکھ کے تم کو پیش کریں لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ لڑائی آپ کو لڑنی پڑے گا اس سے چھٹکارہ کوئی نہیں ہو سکتا یہ آنے والی نسلیں پاؤں کے نیچے مسل دالیں گے ان لوگوں کو جو لوگ کشمیر میں آزادی کی جنگ سے انحراف کریں گے اور سے زیادہ بیشتی ساری دنیا میں کسی کے نہیں ہوگی جتنی ہماری ہو سکتی اس لیے یہ جنگ ہم کو آج ہے تو کل لڑنے پر ہم ابھی مصروح ہیں اپنے نالیوں اور ٹوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں اپنے فلاں فلاں مطالبات میں لگے ہوئے ہیں ہمیں ہم اس طرف سے غافل ہیں جو بات ہمارے سر پر ہو رہی ہے اور کہاں ٹھیک کہاں کسی نے میں نے کسی کے میں کہا تھا کہ حضرت علمہ اقمال نے فرمایا تھا کہ حمالہ کے چشمیں اُبلتے ہیں کب تک خدر سوچتا ہے گل اور کے کنارے تو میں نے کہا تھا کہ حمالہ کے چشمیں اب پانی نہیں خون اُبل رہے ہیں ایسا وقت آگیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہمارے سر پر کو آزمائش آ سکتی ہے اس آزمائش میں ہماری غیرت کی بات ہے اگر ہم میں غیرت نہیں ہے تو یہ بیس پچیس راکھ بیڑے ہم کیا کریں یہ تو بکر والوں کے سپورٹ سکتے ہیں کہ وہ لے جائیں ان کو زبا کر کے کہیں کھلا دیں بچ بچری میں لے جائیں اور یہ بیس پچیس راکھ اگر باغیرت لوگ ہوں تو یہ ساری دنیا کو لڑکار سکتے ہیں ساری دنیا ان کے سامنے حیث ہو سکتی ہے یہ چند کشمیری جو اٹھے ہیں کترے لوگ ہیں کشمیری مسلمانوں کی آبادی وہاں کتنی ہوگی آپ سے تو بھی ہوگی سیادر سیادر اس سے زیادہ نہیں ہوگی مسلمانوں کی آبادی لیکن کس بے سر و سامانی کی عالم میں اٹھے مرٹ تو مرٹ درknر انہوں نے اور سے بھی کماندو بنا لیا ہم نے تو اور پاکستان کو اس ریعرد کا نقطہ ہے جس پر ہمارا بڑا شدید اور سنگین اختلاف ہے میں بیگم صاحبہ سے اب دی کہتا ہوں جو آزار کشمیت میں خرید اور فروس چھوڑ دیں یہ جو دیارے ٹیپلز پارٹی کے بڑے تیس مار سال بندے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں جس طرح ہم کو اپنے حال پر چھوڑا ہوا ہے ہم کو کسی کے بعد سے کوئی پیسے آگے نہیں دیئے الیکشن رڑ کے نہیں دیا ان کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیں اگر الیکشن رڑ کے جیت گئے ہم ان کے گلے میں ہار دالیں گے اور اگر انہوں نے شیطانی کرنے کی کوشش کی اگر انہوں نے چاپ سو بیس کرنے کی کوشش کی تو خدا جانتا ہے کہ یہ زمین وہ دونی یا چورنی کی طرح تنگ ہو جائے گی لوگوں کے لیے اس طرح ان پر غیرزمند لوگ وستے ہیں یہ اس پر قطر نہیں کرنے دیں گے اور یہ تنظیم نہیں پیدا ہونے چاہیے آزار کشمیت کی سبزمین میں ہم نہیں چاہتے میں نہیں چاہتا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ہمارا تصادم ہے میں نے چاہتا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ہم خواہ ہم ہزارائی کرتے ہیں مرکزی حکومت کو جو جائز باتیں ہیں ان کو مان لینا چاہیے جو ناجائز ہیں وہ کہہ دیں کہ وہ خدا باتیں ناجائز ہیں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ ایک بنیادی نقطہ اختلاف ہے کہ آزار کشمیت کے لوگوں کی غیرت کو چیلنج مت کریں ان کو اپنے حال پر رہنے دیں اور ہم نے ابھی جو آزار جی کی جنگ لڑنا ہے اس میں بھی یہ جو تقسیم ہے جو تفریق ہے اس کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے ہم شک نہیں کرتے لیکن جو حالات دکھائی دے رہے ہیں جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کو پھر لے جائے میں تو بہت کوشش کرتا ہوں جب کسی بات پر شک نہ کریں ہم اس بات بہت کوشش ہے کہ اس پر شک نہ کریں کہ کشمیر کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن جب ہم آنکھوں سے کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کو پھر لے جائے شوالی علاقہ جات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور میں وہ بھی کہنا چاہتا ہوں جمعاً ذکر آگیا شوالی علاقہ جات کا جو ذکر آج کل ہو رہا ہے یہ بھی کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور شوالی علاقہ جات ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے حضرت کشمیر کا حصہ اگر وہ نہیں بننا چاہتے نمانے لیکن ریاست جمہو کشمیر کا ایک ایک انت حصہ ہے اس کو حلادہ نہیں کیا جا سکتا وہ ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ رہیں گے یہ اگر سازش کسی نے کی اور تقسیم کرنے کی تو اس کے بہت خطرناک بتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ خطرناک بتائج یہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر تقسیم ہو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں یہ آپس میں لڑنے شروع کریں تاکہ ہندوستان کو فرصت مل جائے کہ وہ یا اس کو فرصت نہ ملے کہ وہ ہماری طرف توجہوں دے سکے وہ اپنے کام میں لگا رہے لیکن ہندوستان کو یہ فرصت نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ جیز کشمیریوں نے چالیس سال مستغسل انتظار کر گئے سال ہا سال انتظار کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ حلیم آدمی کے غصے سے ڈرنا چاہیے یہ حلم ہی تھا ان کا کشمیریوں کا کہ چالیس سال برداش کرتے رہے ہمارے اندر خرابیوں پیدا ہو رہی ہیں ان خرابیوں کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں ہم جنگ تو جیت جائے لیکن ہم ہار جائیں خدا نخصہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی لیکن ہم ہار سکتے اور اگر ہم ہار جائیں تو وہ جنگ جیتنے کا فائدہ ہی کیا ہو ہم کب جیت سکتے ہیں کہ جب ہم ہمارا نظریہ اور عقیدہ مضبوط ہو تو اس پر ہم قائم رہیں اس پر ہم کوئی سودے بازی نہ کریں نہ سودے بازی ہم ہونے دیں تب ہم یہ جنگ بھی جیت سکتے ہیں اور خود بھی جیت سکتے ہیں ورنہ جنگ جیت کے اگر ہم ہار گئے تو کیا فائدہ ہوا کہ ہماری تو ساری حرام تاریبوشلیاں ہماری حرام ہو گئی ناکارہ ہو گئی تو اس لیے یہ بات ان کی ان کی بات تھی میرے ذہن میں آگئی تھی تو دوسری بات میں یہ اس کا وجہ تروں کہ دوسرا دفتہ ہے اختلاف ہمارا کشمیر کی آزادی کی تحریک کشمیر کی آزادی کی تحریک میں یہ جو ہم حاضی علیہ برس کی بات کرتے ہیں رسول اللہ راپ جلوی غلامباس کی بات کرتے ہیں اور رشمات ساسیم کی باتیں کرتے ہیں تو سب تحریک کے آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ سب وہ لوگ سے جو اپنی زندگی اسی عارضوں میں انہوں نے گزاری کہ کشمیر آزاد ہو اور وہ آزادی کے ساتھ پیس کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے وہ سارے لوگ کوشش کرتے رہے دوسرا نکتہ اختلاف ہمارا یہ ہے اور اس دور میں اس دور میں آزادی کی تحریک جہاں داخل ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں تو میں نے جیسے کہا گیا ہی تھوڑی سی خاموشی اور یہ خاموشی بھی مجھے اسے در لگتا ہے ایک اسے در لگتا ہے کہ یہ خاموشی خاموشی ہی رہے اگر خدا نہ خواستہ یہ خاموشی خاموشی رہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے سر سپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے چاہیے مرنے کے لیے کوئی کبر تلاش کرنے چاہیے خطہ تلاش کرنے چاہیے جہاں جا کے کہ بے غیرتی کے ساتھ زفن ہو سکے ہوں پھر تو یہ صورت اس سے گر لگتا ہے اور اس بات سے بھی گر لگتا ہے کہ یہ خاموشی کہیں سمندر کی خاموشی کی طرح نہ ہو گیا ایک دم اس میں توفان آ گیا اور ایک دم اس میں توفان آ گیا تو اس کو سمالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے وہ سحناب کی بات جو ریاضم نے کی وہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ سحناب آتے ہیں اور پھر نبی دارے ادھر ہی رہتے ہیں سحناب نے بھی اپنے وقت پر آنا ہوتا ہے جو لیتا ہوتا آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتے ہیں سحناب بھی آئیں گے اور ندین آلے جو مستقل طور پر جاری رہتے ہیں وہ جاری بھی رہیں گے نہ اس ندین آلے کو بلا سحناب سے ہونا چاہیے نہ سحناب کو بلا اس سے ہونا چاہیے کیونکہ سحناب نے بھی اپنے وقت پر آنا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں روکا جا سکتے ہیں اور ندین آلے میں بھی اپنا پورس اپنا راستہ جاری رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی بدلہ نہیں جا سکتا لیکن یہ سہلاف جو عدال کشمیر کے اندر خاموشی ہے میں اس خاموشی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے ڈرم لگتا ہے کہ ان کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے اور اس پر ہم لوگ قائم ہیں جس طرح کہ صدر پاکستان جا پر ہم موقف کا اضعار کیا صدر پاکستان کی الفاظ کی ہم تعریف کرتے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت کھل انکھلہ واضح طور پر کشمیر کی قسمت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے یہی موقف ہماری حکومت کا بھی ہونا چاہیے اور اگر اس لکتے پر ہمارا اتفاق ہو جائے تو کون ہے صدر غیرت آدمی ہے جو اٹھ کے کہہ گا کہ نہیں اس کے باوجود ہم ناراض ہیں ان کے ساتھ پھر ہماری ناراضی میں کیا جواز باتی رہتا ہے اگر اس لکتے پر اتفاق ہو جائے پہلے نکتے پر اتفاق ہو جائے اور تیسا لکتہ ہمارا اسلامی تشخص کا ہے اسلامی تشخص اور کشمیر کی آزادی کی تحریک دو بالکل ایک ہی ایک ہی چیزیں ہیں آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم کانفرس نے یہ کیا اور وہ کیا نہیں کیا یہ صد مسلم کانفرس کا کام ایک بنیاد خراہن کر دیا ہم نے خدا کے فضل کرن سے جس پر کھڑے ہو کر کوئی با غیرت اور باہمیت قوم اگر چاہیے تو اپنے دیوار اب اپنے مطان تعمیر کر سکتی ہے اور وہ بنیاد یہی تھی کہ ہم نے تیس فائر لائن کے دونوں طرف کشمیر میں اسلامی تشخص کو جاگر کیا ہے اگر آج اسلامی تشخص کو ہم نکال دیں تو نہ آزاد کشمیر آزاد کشمیر رہتا ہے نہ اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کرانے والے کی کوئی اہمیت رہتی آج ساری خوبت اگر کہیں مرکوز ہے کہیں جمع ہے تو وہ کشمیر میں تحریک آزادی کرانے والے اسلامی تشخص کی وہ اسلام کے نام پر شراب کی دکانے بند کرو عورتیں پردہ کریں وغیرہ یہ سب باتیں کسی ہی ہو رہی ہیں یہ سب باتیں کسی ہی ہو رہی ہیں کہ اسلامی تشخص کو انہوں نے برقرار رکھنے اور اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہم نے آزاد کشمیر کے لوگو آپ ہمارے بارے میں فیصل نالی اور ٹوٹیوں کی بنیاد پر خدا کے لئے مس کرو ہمارے بارے میں فیصل اصولی بنیادوں پر کرو کہ ہم نے آیا اصولوں کے سعودے کیے ہیں ہم نے اصولی جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی ہے اور اصولی اصولوں کی جنگ میں ہم نے کہاں سے کامیابی حاصل کی یا کامیابی نہیں حاصل کی یہ پیمانہ ہم نے یار یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی گھر میں کھوٹی نہیں لگی ایک دن تو وہ کہہ جب اسلام بھی چھوڑ دو کیا ضرورت ہے اور کشمیر بھی آزاد دفتہ روشوں بھی لے جاؤ جہاں برزی ہے یہ بہت بڑی بے انصافی ہے جو اپنے ساتھ ہم کریں گے انسانی دنیا ہے کتائیاں بھی ہوتی ہیں غرفتر بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہر بات کا امکان ہے انسانی دنیا کے اندر لیکن جہاں ہم سے غلطی نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے جہاں ہماری امداز کی وہ یہ تیسرا نکتہ ہے کہ اسلامی تشخص کو ہم نے برقرار رکھا ہے آزاد تشمیر کے اندر اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا کوئی کھیل دوائشے کی بات نہیں کی آزادی کی تحریکیں درانا ہم نے جا کے دیکھی ہے وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہو دی جتنا کہ اسلامی تشخص اس بے اسلام معاشرے کے اندر قائم رکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب پاکستان میں ایک لازینی حکومت بن جائے اس کی موجودگی میں اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو ہم نے اسلامی تشخص کو بھی برقرار رکھا ہے اور اس کی سی میار پر آتا کر دیکھیں غازی علی برس کو دیکھیں ریج الہران کو دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو باتا لگے گا کہ وہ لوگ بھی اسلام کی بالا دفتی کی بات کرتے رہے جو جو علی برس کے خطوط آپ انی سو تیس چونتی سے اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلامی تشخص کی بات کرتے تھے کشمیر میں یہی غازی علی برس کرتے تھے یہی ہمارے سارے ساتھی کرتے رہیں کہ اسلامی تشخص کی بات کرتے رہیں آج ہم ست اسی جو پر اللہ کے خضل و برن سے ہم چل رہے ہیں اور آخر میں میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں دو تین دین ادلی ہوں جو جن لوگوں کے ساتھ ملقات کرنی ہے اس سے کارکونوں کے ساتھ بیٹھیں گے بات کرنے گے آخر میں ایک بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جتنے ہم سے ہو سکتا ہے میں ایک کارکونوں کو اپنے کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں میں یہ باتیں سنتا ہوں بات کارکونوں کہتے ہیں جی دورہ نہیں ہوا ابھی یہاں حسودی آزم بات دورے کی کہتے 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 رہ گے ایک اور بات طرف بات چلے گی وہ بات اس طرف رہ گئے نہیں کہتا کہ دورہ نہیں ہوا آج دنیا بہت قریب آگئی ہے یہ آج دیس سال تیس سال پہلے کی بات نہیں ہے آج امریکہ سے صبح اٹھتا ہے آدھی شام کو اپنے گھر میں آجاتا ہے صبح نظر سے اٹھتا ہے ادھر آجاتا ہے روس سے اٹھتا ہے یہاں آجاتا ہے آج دنیا بہت قریب آگئی ہے ہم ایک دوسرے کے حالات سے کوئی نواقف نہیں ہے اور پروپیگنڈا مخالفین کا پروپیگنڈا عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ درس ہمیں دیتے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جو خود کوئی کام نہیں کرتے یعنی اس بے نظیر صاحبہ نے بنا کر لوگوں کو کہا کہ یہ صدا قیوم دورہ کرتا ہے تم کیوں نہیں دورہ کرتے وہ اُلٹا پروپیگنڈا عجیب کرتے ہیں جس صدا قیوم دورہ نہیں کرتا یہ بات ہے کہ تم کو کیا تکلیف ہے میں دورہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں یہ تکلیف تو میری جواب کے کارکنوں کو ہونے چاہیے یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے اور میں دورہ کروں یا نہ کروں اور وہ بہر سورہ کے جگہ آپ کی حواستائم رہے گا خدا کے فضل کرم اور اس کا جواب میں جو میں جل جواب دینے کی ضرور پڑے گی کہ دورہ میں نے کیا اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کا حساب اور میرا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو میں نے اس صدایت کے زمانے میں گزرائے پسی بات کو تو آپ کھوڑے کر رکھے اس کا کیا حساب ہو سکتا ہے لیکن ایک ایک لمحہ اتنا چینٹی ہے اور ایسے حساب سے گزارائے کہ اللہ کے فضل کرم سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اس قوم میں سے کہ یہ لمحہ تم نے اپنی ذات کے لیے گزارا ہے قوم کے لیے نہیں گزارا ہے جس کا ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے قوم کی خدمت تخت ہوا ہو اس سے گلا کرنا تو پھر یہ اپنے خلاف خدا کی نراضی کو دعوت دینے والی بات ہے میں سمیتا ہوں میں نے تو اپنا کوئی کام ذاتی نہیں کیا نہ گھر کا کام کیا نہ کسی کا کام کیا میں نے اپنا سارا وقت اللہ کے فضل کرم سے ننگے کی چوٹ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل کرم کی امید پر کہہ سکتا ہوں کہ اپنا سارا وقت اس قوم کی خدمت کے لیے دیا ہے اور خدمت بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ خدمت کی نہیں ہے اور ہوا کچھ نہیں خدمت کہ آپ آپ پھاری دنیا میں اس وقت کشمیر کا تختیر کی جو دحریق چل رہی ہے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو معلوم جو لوگ نہیں چلا رہے ہیں دور بیٹھے ہوئے انہوں نے ہم اس کا پروپیزن نہ کرتے میں آپ کو کیسے بتاؤ کہ کشمیری کی تحریک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ان کشمیریوں سے پوچھو اگر کوئی آپ کو ملے جو سیسا لینج جو اس طرف سے آتے ہیں ان سے پوچھو کہ صدار قیوم کشمیریوں کے لیے کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے پھر آپ کو معلوم ہو آپ کو اگر اندر بیٹھے ہوئے دیوی بچوں کے ساتھ باتے ہوئے نہیں پسا چلتا تو اس کا میں کیا سکتا ہوں کیا علاج کرتا میں ندورے نہیں پیٹھ سکتا جا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں یہ جن پر گزر رہی ہے ہم کو پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم وہ کیا نہیں کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانسنس اللہ کے فضل کرم کے اس ملک کا سواد عاظم رہا ہے اور سواد عاظم ہے اور انشاءاللہ جب تک آپ اپنے نظریہ اور عقیدے پر کائیں ہیں اس وقت تک یہ سواد عاظم رہے گا جب خدا نے خاصا آپ کا عقیدہ نظریہ نہ رہے تو پھر سواد عاظم بھی نہیں رہے گا پھر اس کو لوگ تک ٹیم کر لیں گے اس کی بوٹی بوٹی بانٹ لیں گے لوگ آپس میں اور اس کو ختم کر لیں گے لیکن جب تب یہ قائم ہے یہ سواد عاظم ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی بوٹی رنجشیں نزشیں اور ناراضیاں یہ سب یہ کہانیاں مجھے مست رہو میرے پاس وقت تھی اور میں جوان عاظم بھی نہیں ہوں آپ کی طرح لوگ کے جوان لوگوں کی طرح لازی افسر کی طرح میں جوان عاظم بھی نہیں ہوں میری اپنی انسانی زندگی ہے اس کی ایک حد ہے کہ وہاں سے اس کے اندر ہی رہ کے کام کر کرتا ہوں میں مجھے یہ کسے مت سناو کہ فرانجگاں ناراضی ہو گئی اور فرانجگاں دوستی ہو گئی مجھے سب اچھے کی ریپورٹ دو آگے اور بتاو مجھے ہم نے تمام ناراضیوں ختم کر کے ہم نے اس کے ہاتھ اور اتفاق کر لیا ہے اسلام کے نامبر پاکستان کے نامبر مسلم رکھر کے نامبر اس کے ہاتھ کر لیا ہے آپ اس تمام رنج سے بلا دو ختم کر دو اور کہ دو اچھے سے کہ ہماری ہماری اچھے کسی ٹکٹ کے امید وار نہیں ہے کسی عوردہ کے امید وار نہیں ہے جس کو مسلم کال فرنچس پر امید رکھے گی وہ ہمارا امید وار ہے اور اسی کا ہم ساتھ دیں گے اور مجھ سے پھر لکھوانے پھول سے آپ ایک نوشت لکھوانے کہ پھر کامیادی آپ کے قدم چھوڑے گی پھر آپ کو ناکامی کا کوئی در باتی نہیں رہے مجھے اگر ناکامی کا کوئی در ہے اگر خطرہ ہے تو آپ حضرات سے ہے وہ سمکان فرنسز سے مجھے وہ سمکان فرنسز کے بخالفین سے کوئی ایک جگہ ایک سیٹ پر بھی مجھے کوئی خطرہ کوئی در نہیں کہیں اگر ناکامی ہوئی تو وہ مسلم کان فرنسز کی نالائٹی کی وجہ سے ہوگی اور ان کے غلط خیانات کی وجہ سے ہوگی ان کی ذاتی آنا گھڑی ہو جاتی ہے راستے مجھے کی وجہ سے ہوگی میں آئیڈیا اور ہم بڑے نازک برلے میں داخل ہیں یہیں اسی جگہ ایک آدمی نے کہا ہمارے اتحاد میں جب سا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ صدار قیوم مخالف نہیں ہمارا ہمیں آدمی نہیں اسے کہا صدار قیوم تم نے مسلم کان فرنسز کی حکومت بنانے کا انتظام کر لیا ہے کہ آئندہ حکومت بھی تمہاری ہوگی تو صدار قیوم مخالف ہم نے پوچھا گئے اس کا آپ کو کیا اس سے پریشانی ہوگی انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ اگر مسلم کان فرنسز کی حکومت نہیں ہوئی تو جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں کشنیر کی آزادی کی تحریک کے لیے یہ کچھ نہیں چل سکتا یہ سارا ناکام ہو جائے یہ مخالفین کی رائے ہے تو خود اگر مسلم کان فرنسز کے کار کو کسی نامائیتی کا مظاہرہ کریں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں گھائی رکھ جا کے ان کی دوستییں کرواؤں گا اور ان کی راضیوں اور مراج کے دوست کروں گا یہ مجھ سے بلکل نہیں ہو سکتا یہ میں بلکل بس کی بات نہیں ہے اور نہ میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں میں سیدھی یہ صاف بات دو ٹوٹو بات کرنا چاہتا جو مسلم کان فرنسزی ہے وہ مسلم کان فرنسز میں رہے جو مسلم کان فرنسزی نہیں ہے وہ آج کل نہیں آج ہمارا ساتھ کھوڑ دیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی خدا کے فضل کرنسز سے یہ جماعت سوال عظم ہے اور خدا کا ہاتھ اس جماعت سے ہاتھ پر ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہم اپنے اندر سے جو خراری ہے اس کا علاج آپ کریں باہر سے کچھ ہو گیا جو انشاءاللہ مجھ سے پوچھیں نہ آگے میں جواب نہیں کروں گا کہ کیا اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے مجھے توفیق دے اور ہمیں کام کرنے کی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی جس اتحاد اور اتفاق کی ضرورت آج ہماری اپنی غیرت رہا برو کے تحفظ کے لیے ہے اور ساتھ اتحاد کشمیر کی آزادی کے لیے ایک اتحاد اور اتفاق کی ضرورت کشمیر کی آزادی آج یہ نہیں لے سکتی کہ فران آدمی نے صحیح فیضہ کیا یا فران نے غلط فیضہ کیا اور انتظار کریں کشمیر کی آزادی خور چاہتی ہے